اسلام علیکم یوٹیوب فاملی ویلکم بیک ٹو مائے چینل آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رائے سے ہم کس طرح کا فیس بیک تیار کریں تو ہماری سکن بہت زیادہ انسٹنٹلی گلو کرے گی اس کے ساتھ اگرہ سردی کے موسم میں آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہے آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ ڈرائنس ہے آپ کی سکن کے اوپر پگمنٹیشنز ہے سکورز ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر بہت زیادہ پیمپل ہے ایچنگ ہو رہی ہے یہ آپ کی سکن کے اوپر حلقی سے فائن لائنز آنا شروع ہو چکے ہیں تو آپ اس فیس بیک کو لگائیں گے یہاں پہ آپ دے ستے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ہم نے اس کو یوز کیا اور دوسرے پہ نہیں یوز کیا اور انسٹنٹلی اس نے ہمارے سکن کے اوپر کتنے گوڈنس سے ورک کیا ہے اور بہت زبدسی بہت ہی گوڈنس سے یہ ہمارے سکن کے اوپر ورک کرے گا اور اس کے ساتھ آپ یہاں پہ دے ستے ہیں میری سکن بلکل ایون ٹون پہ ہے اگر آپ کی سکن بلکل ایون ٹون پہ نہیں ہے تو آپ اس فیس بیک کو ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کریں گے ایک دفعہ کے استعمال سے آپ کی سکن بہت ہی انسٹنٹلی آپ کی سکن پر کنٹرول میں آ جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کی سکن کے اوپر جتنا بھی پگمنٹیشنز ہوگا سکارز ہوگا وہ بلکل ایسے غائب ہو جائے گا جیسے کبھی تھا آئی نہیں اگر آپ کی سکن بھی سورج کی وجہ سے جلس چکی ہے یہاں بہت زیادہ ٹائننگ آ چکی ہے تو اس فیس بیک کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ ہم نے تقریبا وان فور کپ یہاں پہ ہم نے رائس لیا تھے جس کو ہم نے دو سے تین کھنٹے اچھی طرح سے بھگو کے رہ دیا تھا اور اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنی سکن کو کلینز کرنا ہے اس کے ساتھ اچھی طرح سے اس کی ٹوننگ ہونے چاہیے ہمارے سکن کو پر جتنے بھی پولوشن ہوگی پیگمنٹیشن ہوگی یہ بہت زبدہ سے اس کے اوپر ورک کر کے ہمارے سکن کے اوپر سے ٹائننگ کو بھی ریموو کرے گا آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اس وارٹر کا تقریبا سیون ڈیز کے لیے ریفریجٹر میں اور ڈیلی بیس پیپی اسی طرح کے اس کو اس فیس پہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ملتانی مٹی کا ایڈ کریں گے آپ کا بتا ہے ملتانی مٹی ہمارے سکن کو وائٹنگ کرتی ہے ایکسفولیٹ کرتی ہے جسے آہستہ سا ہمارے سکن لائٹنگ اور بریٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بہت زبدہ سے ہماری گڑنا سے ہمارے سکن کو پر ورک کر کے ہمارے سکن کو لائٹنگ کرتی ہے اس کے بعد قریبا ایک ٹیبل سپون ہم یہاں پر ڈالیں گے بیسن بیسن آپ کو پتا ہے اس میں بہت زبدہ سلیسٹک ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے سکن کو پر جتنی بھی ڈرائنس ہوتی ہے اس کو ریموو کرتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے حلدی حلدی آپ کو پتا ہے آپ کی سکن کو پر بہت ہی میڈکیٹڈ ورک کرتی ہے جو کہ آپ کی سکن کو پر جتنی بھی پولوشن ہوتی اس کو ریموو کرتی ہے اگر آپ اس کو سردی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس میں ایویون کا کیپسل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایویون کا کیپسل نہیں موجود اس کی ریپلیس آپ ہنی کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ہنی بھی آپ ایک ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہ سوٹیبل کرتا ہے مجھے یہی سوٹیبل کرتا ہے تو میں یہی اس میں ایڈ کروں گی اس کے بعد ہمیں دو سے تین ٹیبل سپون اس کو مکس کرنے کے لیے اس میں رائس ووٹر کا ایڈ کریں گے اس کے لئے آپ میری ویڈیو کو فول وچ کیجئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور یہ کس طرح ہماری سکن کے اوپر گھڑنس سے ورک کرے گا جسے آہستہ ہماری سکن بہت زیادہ لائٹنگ اور برائٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ سردی کے موسم میں بہت زبدت ایسے فنکشن آ رہے ہیں جو کہ ہماری سکن اگر ڈلنس ہے اگر ہماری سکن بہت زیادہ ایچین آ گئی ہے اگر آپ کی سکن کے اوپر بہت ڈرائنس ہے تو آپ پھر اسے فیس پیک کو لگا کے اس کو دور کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سورائیس وارٹر سے اچھی طرح سے اپنی سکن کو اوپر کلینز کرنا ہے آپ کسی بھی کارٹن بول کو لیں اور اسے اچھی طرح سے اپنی سکن کو کلین کریں یہ بہت زبدت کلینزر ہے جو کہ آپ کی سکن کے اندر گھڑنوں سے ورک کرے گا اور آپ کی سکن کو لائٹنگ اور برائٹنگ کرے گا یہاں پہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو اپلائی کرنا ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ تک آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے جیسے یہ ہلکا سا ڈرائی ہوتا ہے تب آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے اور یہ آپ کی سکن کے اوپر دیکھیں کتنا انسٹنٹلی اس نے ورک کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کی سکن کے اوپر سے ڈرائنس کو اس نے ختم کر دیا ہے اس کے بعد آپ کی سکن اتنی وائٹنگ ہو جائے کہ آپ کو خود بلیو نہیں ہوگا اگر آپ کو یقین نہیں آئے تو آپ اس فیس پر کو ایک دفعہ میرے کہنے پر لگا کے دیکھئے گا یہ آپ کی سکن کے اوپر بہت ہی گھرنا سے ورک کرے گا میں اپنی سکن کے اوپر کسی بھی طرح کی کریم کا استعمال نہیں کرتی کیونکہ بزار کے کریم میں ہماری سکن کو صرف ڈیمیج کرتی ہیں پہلے میں نے ایک دفعہ کی تھی اور اس نے میری سکن کے اوپر بہت بری طرح سے ڈیمیج کر دی تھی سب سے پہلے تو میری سکن کے اوپر پگمنٹیشنز آگئے تو اس کے بعد بہت ساری ایسے پیمپلز آگئے تھے اور اس کے جو سکارز کے نشانات ہیں وہ ختم کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا اس کے لئے میں تقریباً اس کو فائف تو سکس یئر یہی چیزیں استعمال کرتی ہوں جو کہ میری سکن کے اوپر بہت ہی گھرنا سے ورک کرتی ہے اور آئیس آئیسا میری سکن لائٹنگ اور بریٹنگ ہونا شروع ہو چکی ہے اور جو ریزرٹس ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں یہ اسی کا استعمال کر کے میری سکن بہت ہی گھرنا سے زبردست ہی گلو کرتی ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن اسی طرح کی گلو کرے تو آپ بزار کی بہت مہنگی مہنگی پروڈٹر جو کھریتے ہیں وہ بلکل چھوڑتے ہیں اور گھر کی جو کچن میں آپ کی موجود ہوں جس کے اوپر آپ کی بہت کم کسٹ لگے آپ اس کا استعمال کر کے اپنی سکن کو بہت ہی ہیلدھی کر سکتے ہیں اور بہت ہی گھرنا سے اپنی سکن کو وائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ آہستہ آہستہ اس کو اس فیس پیک کو لگاتے جائیں گے تو آپ میرے یقین کریں آپ کی سکن ایک منت میں ہی بہت ہی زبردست لائٹنگ ٹون میں آنا شروع ہو جائے گی یہاں بیاب دیسے تھے کہ ایک دفعہ کے لگانے سے اس کے کتنے انسٹنٹلی ہمیں گھر ریزرٹس ملتے ہیں اسی طرح کے مور ریزرٹس دیکھنے کے لیے اور مور ریمیڈیز دیکھنے کے لیے ہم میرے چینل پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں ڈیلی بیس پہ ہم اسی چینل پر بہت سری ایسی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت ہی گھڈنس سے ورک کرتی ہیں اور آپ کی سکن کو لائٹنگ اور برائٹنگ کرتی ہیں اسی کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ